حضرت مہدس ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیبِ عجمی ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک شخص سراتہ تھا بڑا مالدار تھا ایک ہی بیٹی تھی وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی آپ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ تو توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مسلح یاد آتا ہے لیکن اگر مسلح کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذراسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا وہ اکثر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے ایک ہی تو بیٹی ہے وہ بھی بیچاری معذور ہے تو کہاں دولت لے جائے آج کرتا ہوں ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معذر اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے عمرہ کر کے آوں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں خود آ کے بندو کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا حضرت عبیبہ جو اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا ایک دن صویرے صویرے توبہ کرنے آ گیا آپ نے فرمایا کیا ہوا تو کہنے لگا حضرت جی کال ایک پندرہ سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو تے پھر میں نو کھیڑا پول دیاں پول دیاں پول گئیاں کجل پایا سی میں یار دے وے کھنے نو پھر او دی یار دی چھ روندیاں ہی ڈول گئیاں حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہنتے رول دی رول دی رول گئیاں جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا ان کی عمرے میں پندرہ سال ہم تو بڑے ہی نہیں ہوتے ساری زندگی نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے ہم بڑے ہی نہیں ہوتے یہ تو عمر ہے کچھ کار گزرنے کے پندرہ سال کا نوجوان توبہ کرا گیا تو حضرت ابھی بجمی کہنے لگے وہ کیسے کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا مجھے کچھ سامان خریدنا تھا تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی دس کلو باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا تو مزدور آپ کو پتہ ہے بچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھیں مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان چودہ پندرہ سال کا چہرے پہ بڑی روشنی میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں پڑھائی بھی کرتا ہوں اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانے کیا لوگے کہنے لگا تین دینار مزدوری سودہ تیہ ہو گیا اس نے سامان اٹھا لیا کہتے ہیں رستے میں زہر کا وقت ہو گیا کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لی پندرہ سال کا جوان کہتے ہیں میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا وہ نماز پڑھنے چلا گیا باقی لوگ دیر سے آئے وہ بچہ جلدی آ گیا میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے کہنے لگے نفل چھوڑ دیئے آپ یہی نانا سمجھ لیں کہ کام چھوڑ ہے میں بعد میں پڑھ لوں گا کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت رمضان بھی نہیں تھا میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے نمازی ہے اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک لفقہ آئے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو گرمی بڑی ہے تمہیں پسینہ آ رہا ہے میں اٹھا لیتا ہوں کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں اگر آپ اٹھائیں گے تو میں تین دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا پھر پیسے کم کروں گا میں نے تیہ کیا ہے کہ اٹھاؤں گا کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی کہنے لگی دوپہر کا کھانا پاک گیا اسے کو روٹی کھا لیں رمضان بھی نہیں تھا کہتے ہیں میں باہر نکلا اس کو تین دینار تھمائے تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانوں گے کہنے لگا بتائیے میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے حضور نے حکم دیا حکم نبی کریم نے حکم دیا بخاری مسلم کی حدیث ہے فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو حکم دیا یا نکاح اور یا روزے یہ سرکار کا حکم ہے بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے کہتے ہیں وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے میں اور متاثر ہو گیا میں نے کہا آپ کیا کرو گئے کہیں اور جانا ہے کہنے لگا نہیں میں جس دن تین دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا باقی وقت یہاں قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ دروش شریف پڑھتا رہتا ہوں اب بتائیں تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑایا اور خود میں لوٹ آیا افطار کے بعد میں اسے لایا کھانا کھلایا عشاء پڑی اس کا گھر دور تھا میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا بیٹھا کھول دی وہیں وہ سو گیا میری بیس سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو ایک ہی بیٹی وہ بھی معذور پیدائشی اس کے کمرے میں گئے میاں بیوی اسے کھانا کھلا بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں آج بڑا پریزگار بتایا حضور نے کیا فرمایا نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تحجد پڑتا ہے نا نوجوان تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو اور دیکھو یہ میری بارگاہ اللہ فخر کرتا ہے اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس بود اللہ فخر کرتا ہے اب سوچیں تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان ہے اور بڑا نیک ہے تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آگئے آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی ہم اپنے کمرے میں وہ بیٹھٹنا کبر آ کے اٹھے کہ اس وقت کون کون ہے دروازے پہ تو بیٹی کہنے لگی اببا دروازہ تو کھولنا کہتے ہیں دروازہ کھولا تو بیس سال ہو گئے تھے بیٹی کو کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی کہتی ہے الحمدللہ اللہ نے میری ڈانگیں ٹھیک کر دی ہم دونے رونے لگے اے اللہ تو کتنا کریم ہے کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ تو بیٹی کہنے لگی اببا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفائی دے دے تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفاہ عطا کر دی کہتے ہیں ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا ایک خط چھوڑ گیا تھا آج گل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا باقیوں کو بھی ذرا بھول پتا چلے کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا میرے نوجوان دوستو یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کتنا بھی بچے ہو ابھی جب آپ بالگ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی سچ بولنا ضروری ہو گیا رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا شریعت ساری کی ساری لاغو ایک تو درگزر سے کام نہیں دوسرا اپنی زندگی کے اندر خواہشات کو چھوڑیں سادہ کھانا تو ویسے انسان کو تاندرس رکھتا ہے یہ جو چکر ہم نے ڈالا ہوا ہے نا مرضیاں کرنے کا اب موٹر سائیکل بالکل اچھی بھلی ہوتی ہے برسی فارج یہ ہے کہ مارڈل پرانا ہو گیا ہے تو یہ تو کمزور لوگوں کی علامت مولا میرے مولا میری زندگی تو فراق ہے وہ عزل سے دل میں مکیس ہی وہ نگاہ شوق سے دور ہیں رگ جان سے لاکھ کری سہی